بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکرٹس اور بابو فوڈ کے لیڑ فارم سے شیف ناجد ایک نئی رسیپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم ملائیں گے چکن گارلک چکن گارلک کیسے بنے گا کون کون سے چیزیں شامل ہوں گی ایک نئے انداز سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں گے اور سے دیکھیں گا آئیے رسیپی شروع کرتے تقریباً ڈیڑھ کلو پندرہ سو گرام ٹکن میں نے لے کر اچھے سے بلاش کر لیا ہے تقریباً پانچ تی سپون سرکہ ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ٹائی سو گرام دیں ایٹ کر دیں گے ٹکن میں چار ٹی سپون باریک پیسہ ہوا لیسن جنجر پیس ون این آف ٹی سپون نمک شامل کر جائیں گے آپ اس کو اسپے ذائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دو ٹی سپون کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر دو ٹی سپون ہلتھی پاورڈر ایک ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ ایک ٹی سپون باریک کٹا ہوا دنیا تمام سپاسس ڈالنے کے بعد ہم چکن کو اچھے سے مارینیٹ کر لیں گے چکن ہمارا اچھے سے مارینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو پانہ سے بیس منٹ کے لیے چھک دیں گے بیس منٹ گزرنے کے بعد اب ہم چکن کو فرائی کریں گے ایک پین کو چولے پر رکھ کر ڈائیسو گرام آئل ڈال کر ہم اچھے سے گرم کر دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم مارینیٹ کیا ہوا چکن آئل میں شامل کر دیں گے چکن کو ہلکی آنچ پر تقریباً دیس سے پندرہ منٹ فرائی کریں گے پندرہ منٹ چکن کو فرائی کرنے کے بعد ڈائیسو گرام ٹوماتر سامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے ڈاؤنپ کر رکھ دیں گے پانچ منٹ گزرنے کے بعد ہم چکن اور ٹوماتر کو اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ چکن کے اندر ٹوماتر اچھے سے ملٹ ہو جائیں ٹوماتر اچھی طرح ملٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایک کپ پانی آٹ کر کے اچھی طرح مکس کر کے ڈکن سے ڈاؤنپ کر رکھ دیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائیں چکن ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اب ہم فلیم آف کر کے گارنشنگ کریں گے گارنشنگ کے لیے باریک کٹا ہوا ہرا دنیا باریک کٹے ہوئے ہری مرد باریک سلائسز میں کٹے ہوئے جنجر آٹ کر دیں گے آخر میں ہم باریک کٹے ہوئے لیمو شامل کر دیں گے اللہ آپ کا بلا کرے ما شاءاللہ بہت زمدہ خوشبودہ چکن گرلک آیا ہو چکا ہے اب آپ گرلک چکن ڈش آؤٹ کر کے مزے اڈا سکتے ہیں ہممم دلیشوس جے بیورس آج کی راستے بھی کیسے لگیں اگر آپ کو آج کی راستے بھی اچھی لگی ہے کامیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اگلی راستے بھی تک سے اپنا بیسے بھی اجازت اپنا بہت طرح کیا رکھے گا جواہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ